سب ہی ویور کو ہم یہی بولنا چاہیں گے جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ انت تک دیکھیں ٹائم نکالنا پڑے گا جاتر ہماری ویڈیو اب سوتے ٹائم دیکھا کریں کوئی آدھا گھنٹے کی کم سے گھراکوں کا فون آتا ہے چالیس لٹر کی میں آپ بول دیا تو وہ بولیں گے اٹھارا کی اٹھارا چالیس لٹر کی نہیں ہوتی یہ بات کا دھیان رکھے جو ایورج وہ پچیس سے تیس لٹر ملنی ہے ہاں جی دو تین گھائی چالیس لٹر کی ہے اس سے زیادہ آپ کو چالیس لٹر ہر گھائی کے نیچے دو دن ہوتا جی اوکی میں ہر بار کی طرح وہ بات پھر بولنا میرے پاس ہے نہیں ایک منہ کا ٹائم چاہیے اور پھر بھی چالیس لٹر کی نہیں ملنی بولنا پڑے گا آپ میرے کو دکھا کرو گے بچے میرے کوئی پالے میں جھوٹ بولوں گا جی یہ بھی قد دیکھ کے چالیس لٹر کی ہے جی پھر وہ یہ بولنا پڑے گا دین ناس دی جی سیا جا کے یہ ہم آیا ابھی تیلنگا نسے آیا امار آج میلوگ میں بولتا ہے تیرگو میں انہلو رہتانہلو ویڈیوال دوشی چال مویٹر موصف ایٹرول ہوں نارو نینو اپڑو رایاستان شریغانگا نگارو اچھرین نینو ای رایاستان اٹھے ایورگانی رایاستان لہا احول دوڑکا بانانٹرو ستشریع کال دوشتو میک آپ کا اپنا کولویر سنگ سواغت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی اور آج کی ویڈیو کے لیے پھر سے اپنی ویزٹ گیل ڈیری فارم کیا جی گروہندر جی کے گھر پر آج پھر سے پہنچے ہوئے ہیں گاؤں تین جی چھوٹی تحصیل اور جلا شریغانگا نگر راستان کا ایوریا جی روٹین میں ویڈیوز آپ لوگ اپنے چینل پر دیکھتے رہتے ہو اور ہر بار کی طرح آج پھر سے ٹوٹل اٹھرا گائے جتنی بھی گائے فارم پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سبھی کی سبھی گائے یہاں سے سیل ہو کر مہراشتر کے لیے جانی ہیں کسٹمر بھائی سب کے پاس آئے ہوئے ہیں نئے کسٹمر ہیں جو پہلی بار گائے خریدنے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں ڈیٹیل بات چیت کریں گے اس سے پہلے جو میرے بھائی پہلی بار اپنے اس چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز اپنے چینل پر آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی جائے گی آئیے جی آگے کی بات چیت کرتے ہیں گرویندر جی کے ساتھ اور پروپر ڈیٹیل ان کے کام کی اور آج والی گائوں کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں کسٹمر کا جو ایکسپیرینس رہا جو ان کا ریویو ہے وہ بھی آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر ساتھ شریعہ کال جی ساتھ شریعہ کال نمسکار کلویر بھائی کیسے ہو گرویندر جی بس بس کرپ ہے بگوان کی اور بڑے بھائیوں کی دعا ہے جی بہت اچھی بات ہے جی سب سے پہلے تو گھر پریوار اور کام کاج بھی بڑی ہے جی بہت 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 بڑی ہے جی بہت اچھی بات ہے گرویندر جی سب سے پہلے ہر بار کی طرح ہے پروپر ایڈریس اور آہ کانٹیکٹ نمبر ایک بار بتا دیجئے اپنا جو ایڈریس ہے جو اپنا گام ہے وہ ہے تین جی چھوٹی شری گنگا نگر شری گنگا نگر سیٹی ہے جو اپنے سی چھ سات کلومیٹر دور ہے جی موبائل نمبر ہے ڈاول نائن ایٹ تھری فائی وان فور وان نائن جیرو اوکے جی نینان میں آٹھ سو پہنٹی چودہ ایک سو نبی یہی اپنا ویڈس اپ نمبر ہے یہی اپنا موبائل نمبر ہے اوکے جی میں جو اپنی ویور کو بتانا چاہتا ہوں کئی بار اپنے کول نہیں اٹھا پاؤں میں تو اس نمبر پر ویڈس اپ پہ اپنی جو ریکوئرمنٹ ہوتی ہے جو وہ میسیج چھوٹ دیا کریں کئی بار فون نہیں اٹھا سکتے تو اس کا جواب ان کو ریپلائی دیا جائے گا کوئی بھی پشو پالک آنا چاہتا ہے گائے خریدنے جیسے کوئی مارائٹر سے آ رہا ہے جا دور سے آ رہا ہے تو اس کو چھری گنگا نگر اترنا ہے اور مارائٹر والوں کو چھری گنگا نگر کا سیدھی ٹرین جا وہ پلین سے آتے تو دلی اترتے ہیں دلی جب اتریں گے میرے کوئی ٹکٹ کی فوٹو بیج نہیں انہوں نے جتنے بجے پہنچنا ہوگا اتنے بجے میری وہاں پر جو ون سائیڈ کی ایک گاڑی مل جائے گی اس کا قرائے ان کا تین یا رپیے لگے گا ٹیکسی مل جائے گی چار سواری ہوگی تو تین یا رپیے قرائے لگے گا وہ گراہ کا ہی لگے گا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ان کو جی سوویدہ دے دی جائے گی وہاں کھڑے ہی ائرپورٹ سے ان کو گاڑی مل جائے گی اور وہ ہمارے گھر پہ آ کے ان کو چھوڑ دے گی اور گرویندر جی روٹین میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک خاص بات رہتی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس آیا ایک بار بھی ایسا نہیں کہ صرف گائے دکھائی ہو ہر بار کسٹمر ہوتے ہیں ہر بار کسٹمر کا ایکسپیرینس کسٹمر کا ریویو ہم لوگ ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں جی 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 کسٹمر بھی ہر بار یہی رہتا ہے کہ ایک پارٹی کبھی نہیں رہی نہیں رہی ہر بار دو جا تین پارٹیاں منیم ہوتی 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 اسی طرح سے آج ایک تو مہاراشتر کے بھائی ہیں ہاں جی اور ایک آپ بتا رہے ہیں تیلنگ گانا سے تیلنگ گانا سے جی اوکے چلو بہت اچھی بات ہے جی اب تھوڑا سا گائیوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں جی اٹھارا گائی جا رہی ہیں ٹوٹل آج ٹھارا گائی جا رہی ہے اور مار ایکٹر سے جا رہی ہے جی ہاں جی جو مار ایکٹر سے بھائی آئے ہیں ان کا اپنے سے لنک تو کافی پرانا فون پر بات چیت کافی ٹائم سے چل رہی ہے اچھا جی ان کا آنا اب ہوا اپنے پاس اوکے جیسے آپ نے بولا بھی جتنی بار بھی آپ آئے ہو ہر بار پہلی بات تو صاحب میری عادت ہے میں نے کبھی بھی سیل کی ویڈیو نہیں لگائی یہ بات آپ نے کبھی بولی نہیں کہ گائے سیل کے لیے آویلیبل ہمارے گھر پر رہتی ہیں کبھی نہیں بولی اور بتا دیا جاتا ہے کہ میرے گھر پر بکری بھی نہیں بکری بھی نہیں ہے یہ بات کا خاص خیال رکھیں میں جھوٹ نہیں بولتا تھا اب میں بول دوں میرا فارم ہے جی میرے فارم پہ آ جاؤ بولتے ہیں لوگ جیسے بھی فارم ہے میرا گل ڈیری فارم اور میرے پاس پچاس گائے کھڑی آو گے ایسا کچھ نہیں ہے جی آپ میرے پاس آو گے آپ کی جیسی ریکوائرمنٹ ہوگی ویسی گائے آپ کو پروائیڈ کرا دی جائے گی اوکے اور جا کوئی بھی جیسے آپ بولتے ہو ہر بار کبھی بھی آپ آئے ہو میرے پاس دو تین گراک ہر ٹائم رہتے ہیں صحیح ہے جی خود بولتا ہوں آپ کے فارم سنو گا میں نے صرف سیدھا بولا ہی پندرہ دن ٹائم نہیں کوئی بھی آنا چاہتا تھوڑا سا بات کر کے آئے ہاں جی تو ان کو بھی صوبیدہ رہے گی میرے کو بھی صوبیدہ رہے گی اچھی بات ہے بگوان کی کرپ ہے جی کام صحیح کر رہے ہیں تو ریسپونس اچھا ہے اور بڑی آ آ گراک آ رہے ہیں تو دو دو ہو گراک آ رہے ہیں تو اس لیے میں بولڈ رہا ہوں بھی کوئی بھی آنا چاہتا ہوں اپنے سے بات چیت کر کے ہر گراک کو سمیہ دیا جائے گا جی اٹھران گائوں کے بارے میں بات چیت کروں گا جی کتنے دودھ کی ایوریج والی گائے آج ہیں دیکھنے میں تو پتہ چل رہا ہے کہ گائے بڑی بڑی گائے ہیں میں بولتا ہوں جی ہاتھی کے بچے ہیں جیسے آپ گائے کے پاس رکے ہوئے ہو تو گائے کی ہائٹ جو آپ کے کان سے اوپر تک جا رہی ہے جی بھائی جی یہ صبح سات وزے دودھ نکالا ہے اس کا اچھا جی اور ہم نے دو کے لئے بتیس تیتیس لٹر سے اوپر دودھ تیار ہے جی اوکے منم اور میکسیم دودھ کی ایوریج کتنی رہنے پچیس لٹر سے کم ایک بھی گائے نہیں ہے جی اوکے اور چالیس لٹر تک بھی گائے ہے اس میں ایک دو جا تین بہت سے گراکوں کا فون آتا ہے چالیس لٹر کی میں آپ بول دیا تو وہ بولیں گے اٹھارہ کی اٹھارہ چالیس لٹر کی نہیں ہوتی یہ بات کا دھیان رکھے جو ایوریج وہ پچیس سے تیس لٹر ملنی ہے ہاں جی دو تین گائے چالیس لٹر کی ہے اس سے زیادہ آپ کو چالیس لٹر ہر گائے کے نیچے دودھ نہیں ہوتا جی اوکے میں ہر بار کی طرح وہ بات پھر بولوں گا اگر کوئی بھائی خریدنا ہی چالیس لٹر والی چاہتا ہے جی کہ سبھی کی سبھی چالیس پلس والی جن چالیس والی ہی چاہیے تو پھر تو مل جائیں گی ایک مہینہ چاہیے صاحب ایک مہینہ صحیح بات آپ نے بولی جھوٹ بولنا میرے پاس ہے نہیں ایک مہینے کا ٹائم چاہیے اور پھر بھی چالیس لٹر کی نہیں ملنی بولنا پڑے گا آپ میرے کو دکا کرو گے بچے میرے کوئی پالے میں جھوٹ بولوں گا جی یہ بھی قد دیکھ کے بولیں چالیس لٹر کی ہے جی پھر وہ یہ بولنا پڑے گا دینا جیسی ہے جا کے ٹھیک ہے اوکے دام کی ایوریج گرویندر بھائی پچاسی نبے سے لگ بک دام کی ایوریج ہوگی صاحب ہم نے سٹارٹنگ ہے کیا اتنی ایوریج پڑی ہے ایوریج پڑی ہے جی گائے اسی سے کم تو تین چار گائے ہیں صاحب اچھا جی اوپر یہ لاک کی بھی ہے جی سبا لاک کی بھی ہے جی ایک پچاس کی بھی ہے جی اچھا ڈیڑھ لاک تک بھی دام گیا ہے ایک ہی گائے کوئی بولتا ہے کہ ویڈیو میں اتنی مہینگی گائے ہیں ایک ہی ہے لیکن وہ ہے ہی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو گائے کی ہم ایوریج ڈیڑھ لاک ڈال رہے ہیں وہ گائے کوئی میرے کو ڈائی لاک میں بھی لیا کر دے صحیح ہے جی ایسا بول رہا ہوں میں اوکے جی سستی ہے مطلب ڈیڑھ لاک کی ہے تو بھی سستی ہے اوکے بات چیتہ پنی آگے بھی کافی لمبی ہونے والی ہے جی کسٹمر کو بلاتے ہیں چند باتیں بلکل سب ہی ویور کو ہم یہی بولنا چاہیں گے جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ انت تک دیکھیں ٹائم نکالنا پڑے گا جاتر ہماری ویڈیو اب سوتے ٹائم دیکھا کرے گا ہوگی آدھا گھنٹے کی کم سے کم ہوگی صحیح ہے جی آدھے گھنٹے کی کیونکہ جانکاری اپنے پوری دینی ہوتی ہے سب آدھا دورا کام نہیں کرنا کم ویو چلے جائیں گے ویو کم چلے جائیں گے کوئی دکت نہیں لے جانکاری پوری دینی ہے بلائیے جی کسٹمر کو چند باتیں بلکل بلکل آئیے جی اس سے آگے کی جو بات چیت ہے دوستو کسٹمر کے ساتھ کریں گے ان کا ایکسپیرینس ان کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور جتنی بھی ویڈیوز گروہ ویڈیو کے گھر سے آتی ہیں آپ سبی کو معلوم ہی ہے کہ یہ خود بات چیت کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں اچھی خاصی نالج رکھتے ہیں تو ساری کی ساری جانکاری خود شیئر کر دیتے ہیں ساتھ میں تو گروہ ویڈر جی آگے کا اپنا کام سنبھالی ہے اب کسٹمر کا ایکسپیرینس شیئر کی بلکل صاحب پہلی بات تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے بھائی صاحب آپ ہمارے فارم میں آئے اور بہت بہت دنیاواد آپ نے ہم پہ بروسہ کیا جو آپ نے ہم پہ بروسہ کر کے آپ میرے پاس آئے ہو وہ بروسہ میں نے قائم رکھا جا آپ کا توڑا ہے جو مایک پکڑیے قائم رکھا ہے ہاں قائم رکھا ہے کوئی ایسا تو نہیں لگا ہوئی اور میں نے بھون پہ باتے اور کی نہیں نہیں غلط بات کوئی نہیں آیا آگے سے کوئی نہیں نہیں ہے وہ وار کیسا رہا جی ہمارا پہلے تجھے بتاؤں بڑیا لگا ہوئے وار تو ایسا ہے کہ جب ہم اسی کی لگاتے آپ تو آپ پچھتر سے شروع کر کے کم سے کم ستر کے سب پچھتر کے شروع کر کے انسی سے ختم کر دیتے تھے ختم کر دیتے تھے جو آپ کا ایڈیا تھا وہاں دلوانے کی کوشش رہتی تھے اندر مل گئی ہے اندر مل گئی پھر اس ویڈیو میں یہ بات ہے گراغ بول رہا ہے اندر مل گئی اب بات کیا ہے بھائی جی ابھی جی جی جیسے آپ نے میرے پاس آئے ہو جو گائے اپنے ٹھارا رکھی ہے ہم کو ٹائم لگا جی تین دن ہاں ہم یہ نہیں بولت تین چار دن لگے ہیں چار دن میں کوئی میریٹیٹر تو نہیں ہوا کم سے کم ستر ستر سے اسی گائے دکھا دی پر کسی میں دھکا دو مطلب نہیں دیا کہ یہ لے لو یہ نہیں لے لو ایسے کچھ بات نہیں ہوئی اس میں جو آپ کو نہیں پسند آئی تو اس کو سپسٹ بول رہا بھی نہیں چھوڑ دیو ادھا تھے مین بات اپنے چیسے برے پاس دو گراک تھے میں جلد باجی بھی کر سکتا جلدی سے پوری کرو لیکن یہاں پر وہ کام نہیں ملے گا کلویر کوئی بھی آدمی آئے گا اس کو پورا ٹائم دیا جائے گا چار دن میں ہم نے ٹھارا گائی کی کلیکشن کی ہے کیونکہ جو ان کی پسند تھی نا صاحب ایک نمبر تھی نولے رکھتے ہیں گائی کے ہاتھی لئی ہیں صاحب ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے ایسا جانبر دلوا کے تو کہنے کا مطلب یہ بھی جیسے میرے ساتھ گھوم رہے تھے کوئی جلد باجی نہیں کی ہم نے شانتی سے گائی ایک گائی رینے میں ایک گھنٹے سے زیادہ اوپر گیا اس سے اندر نہیں تو بھی اپنے ان کو کوئی مطلب اپنے اونچہ نیچا تو نہیں بولے نا وہاں بڑھیا رہا نا پہلی بات ہو جائے پیسہ تو کم زیادہ ہر جگہ لگنا ہوتا ہے بڑھیا اچھا گائی کیسے ملی آپ کو میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے پنجاب میں لوگ جاتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ادھر لے کے گائی ادھر سے لے جائے ایک تو بڑھیا یہ ہے کہ گائی تو بڑھیا مل گئی دوسری بات دو ٹائم دودھ نکال کے مل گئی اور دام بھی صحیح ہے وہاں کی گائی سے اور یہاں کے گائی میں کم سے کم پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا ڈپرنس آ جائے گا گائی میں جو بڑھی گائی اس میں فرق آئے گا اتنا تو آ جائے گا صحیح میں جو چھوٹی ہے کم سے کم تیس کے آس پاس نکل جائے گا اتنا یہ کیوں بول رہے ہیں جو میرے پاس آنے سے پہلے لدھیانہ جا کے آئے ہیں دو تین بندوں کے پاس پورا پورا پنجاب گھومے ہو میں کم سے کم دو سال سے ادھر آ رہا ہوں مجھے سب ادھر کا پتہ ہے پھر انکو میں ادھر لے کے آئے ان کو کم سے کم میں چار مہنے سے پھون کرتا ان کو فرق لگا تو ہی ادھر آئے نا آنے کے بعد آنے کے بعد تو بہت صحیح ہے صاحب باقی کچھ بات نہیں یہی بات ہوتا ہے اور جو گائی کیا آپ نے جو بیائی ہوئی تھی زیادہ تر کچھی لیے جو بیائی تو اس کی دو ٹائم ملکنگ کروا کے دی جتنا دودھ بولا اتنا نکلائے نکلائے اتنا نکلائے بھائی جی مین بات یہ ہے جی کوئی پھون کرتے ہی پھون آئیں گے ابھی یہ بات سن دو ٹائم ملکنگ کروا کے دو گے بھائی صاحب جو بیائی نہیں ہوگی اس کی نہیں کروا سکتے اب میرے کو بولے کوئی ٹھارا کی ٹھارا گائی میرے کو چالیس لیٹر تیس لیٹر کی دودھ تیار والی دے دو تو نہیں ملنی آنے سے پہلے بول رہا ہوں کیاران کیونکہ کوئی یار بھائی صاحب گراہ کیسا تیجی ہے کوئی تیس لیٹر دودھ تیاران میں بیس دن لگتے ہیں گائی میں بیانے کے بعد تو بیس دن گائی نہیں رکتی صاحب یہ تو اپنا انوباب کام کرتا بھی جہ گائی کتنے لیٹر کی ہے جو بتایا گیا نکالنے سے پہلے اتنا تو نکلا ہے نا نکلا ہے نکلا ہے نکلا ہے یہ بڑی بات ہے جی اور جو بھی کوئی بھی مارائٹر کے جو اپنی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور بھی جگہ کے ان کو آپ کیا کہنا چاہتے بھی آپ میرے پاس ان کو گائی لینے آنا چاہیے جا نہیں آنا چاہیے کیونکہ بہت سے مارائٹر کے نئے آدمی اس بار لگے ہیں جائے گائی کھریدنے وہاں کے کسان ہیں ان کے دماغ میں فیڈا جی پچاس لیٹر چالیس لیٹر دودھ کے میرے صاحب سے وہ ان کے دماغ میں غلط فیڈا اس چکروں میں وہ ٹھکے جاتے ہیں ڈائیڈا علاق روپیہ لگا کے جاتے ہیں اب یہ بھائی صاحب میرے صاحب ایک بچڑی ہے جی پہلی بار کی وہ بیس کرنے لگے ہیں ارے آپ کی اتنی چھوٹی بچڑی میں نے بولا اس کے نیچے بیس لیٹر دودھ تیار ہے پہلی بار کی بچڑی دو دانت ہے ابھی اس کو کیا نہیں ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی گائے اور ستارہ لیٹر اس کے نیچے اس کے نیچے بیس لیٹر کیسے ہوگا تو اس کی دو ٹائم ملکن کروا کے دی ہے دودھ اتنا تھا دودھ اتنا ہی جتنا بتائے اتنا ہی دودھ نکلائے یہ خاص یہ دیتا ہمیں کیونکہ اکیلا قد دودھ نہیں دیتا نسل پہ ہم دیان دیتے ہیں نسل ہے تو دودھ دے ہی دینا ہے کہنے کا مطلب پشو پالک جو جانور خزنے آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہو جو دل میں آپ کے جو مراتھی میں بولو تو بہر بھی بڑی ہے میں مہاراتھی باندھوانا اپلے اوڈس سانگتائے مہاراتھت لیا جے پنجاب مجھے جانا فسوات آئیت کیوں تینی تیتا جاؤنی ہیتا فکتہ یون اپلے انہا گرویندر بھائی نا فون کرون ہیتا یاو آنی گائی ہیتا گیا ہوتا اپلے سوستہ پل مہتی لانی گائی چنگلے مہتی لانی باتلو کہنے کم تو کوئی بھی گراک اپنے پاس کلوویر جی آتا ہے نا وہ دل سے بولتا ہے کبھی کسی کو سکھایا نہیں جاتا کھلا آپ کو بھی یہی بولا جو آپ کے ساتھ انہوں کو بتانا ہے جو وہی ہے جو بتائے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں نہیں اور میں نے بولا آپ جے بول دینا میں نے کوئی بولا جو لاک کیلئی لاک کی بتائی جائے گی برابر جو اسی کیلئی وہ اسی کی بتائی جائے گی یہ اپنے میں ایک کیونکہ سستہ بول کے آئے تک میں نے بولایا ہی نہیں بولایا نہیں کسی سستہ ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا اور کلویر جی مین بات جے آتی ہے آنت میں آ کر کیونکہ جے باچارے اتنی دور اپنے پر بروسہ کر کے آتے ہیں انہوں نے میرے پاس ستارہ اٹھارہ لاکھ روپے کی گائی لی ہے ان کا جو ٹوٹل خرچہ آئے گا ستارہ اٹھارہ لاکھ روپے لگے گا اتنا بروسہ کر کے اپنے پچاس روپے لے کے سو کلومیٹر جانا ہوتا ہوا لی پرشانی والا گام ہے تو جو انہیں جب اپنے پر بروسہ کر کے آتے ہیں تو اپنی اپنا فرج بنتا ہے اس چیز کی قدر کریں تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کوئی جو بیانے والی تھی اس کا انچل چیک کروا کے دیا گیا جو بھی ان کے من میں ڈاؤٹ تھا کسی بھی طریقے کا ڈاؤٹ سا وہ کلیر کروا کے دیا گیا یہ بات تو کلیر ہے نا سنتوشت ہو مطلب آپ اور ابھی تیلگانہ والے بھائی صاحب بھی آئے ہیں ابھی آپ ادھر آئیے بھائی صاحب کلویر جی ان کو گائے کا پتہ ہی نہیں میں مطلب بہت کم نولے رکھتے ہیں جی بندے لیکن پھر بھی آپ کو جو گائے دلوائی وہ کیسی ہے صاحب نمسکار جی میں تیلگانہ سے آیا میرے کو کچھ معلوم نہیں ہے گائے کے لیے میں نیا نیا ہے میں ویڈیو دیکھا ہے پہلے بہت ویڈیو دیکھا ہے میں پنجاب کا ویڈیو بہت دیکھا ہے کیوں یہ آل انڈیا سپلے بول کے میں سنا ہے اس لیے جارہ ویڈیو دیکھا ہمارا دو سلو دو تین آدمی لوگ ادھر سے پکڑا ایسے ویڈیو میں بھی بات کی آئے لوگ وہ ویڈیو میں میں دیکھا پھر گرانے کا ٹیم میں میں اس کو پوچھے تو یہ ویڈیو آلاغ ہے وہ ادھر کا کام آلاغ ہے ایک ایک گائی ایک لاکھ پچیس آدھار میں پکڑا گرانے کا بات بولتا ہے ایک لاکھ پچیس پچیس نہیں ہے وہ میرے بولا ہے اسی بولو نبی بولو ستر بولو ایسا بول کے بولا ہے بھائی ویڈیو نہیں دیکھو پسائے گا بول کے میرے بولا ہے میں وہ لوگ کا بات سنائے گروانے کا بھائی ایک ایک دن ایسا فون دیکھنے کے ٹائم میں ویڈیو ملا وہ ویڈیو میں دس بار دیکھا ہے ایک ویڈیو نہیں ہے ایک ایک ویڈیو ایسا ایسا دس ویڈیو دیکھا دیکھ کے میں فون کیا فون کرے تو بھائی پہلے بار یہ بات بولا دس بار فون کرے تو بھی یہی بات بولا یہ بات میں فرق نہیں آیا میرا کو وہ ہم کسی بولا نہیں ہے میں ایک کے لیے آگئے ادھر آنے کا ٹائم میں میں بولا میں ایک کے لیے آ رہا ہے میرا کچھ معلوم نہیں ہے بولے تو بھائی آجاؤ بولا میں ڈلی میں اترا فلیٹ میں سوچا یہ ٹیکسی بھیجائے کتنا پیسے لے گا میرا کو پتہ نہیں ہے چھار سو کلومیٹر دھو رہا ہے میں تو گھریب آدمی ہے بھائی آپ ایک کے لیے آیا آپ کو باس تین آدمی لے کے آئے تو ابھی تین آزار ہے ایک سائیڈ کا بڑا آپ کو لے رہا ہے یہ ہم کو نہیں ہے ہر آدمی کوئی بھی آیا ہو وہ آئی سے اس کو دلائے گا ون سائیڈ کا کراہ لگے گا بول کے بولا اسی ٹائم میں میں رکھوں بات پکا ہو گیا کیوں اس میں غلط نہیں ہے ابھی میں مانگلہ بار کو ادھر شام کو ادھر اوترا کھانا پینا بہت اچھا ہے اپنا گر رہے وہی گر رہے ادھر بھی یہی گر رہے پھر دوسرا بات ہے اس سے گھوم رہے میں آٹھ گاہی لینے کے لیے دیکھ رہا ہے ابھی چار گاہی لیا امارا برجٹ کتنا ہے اس کو بولا وہ برجٹ میں میرا کو دلائے رہے چار گاہی پورا ہو گیا اور چار گاہی لینے گھے وہ خل میرا ادھر سے نکلتا ہے ادھر تو میرا کو بہت اچھا لگ رہے میں کسام سے بول رہے یہ جوٹ بات نہیں ہے کسان لگ پریشان نئیوں نیک ہے یہ ہم آیا ابھی تلانگا نسے آیا امارا راجمی لگوں میں بولتا ہے تیرگو میں انہلو رہیتانہلو ویڈیوال دوسرا چار گاہی لینے گاہی لگ ہوں موسیقی 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 وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح آفدہ کیمرہ آپ آ کے میرے کسٹمر سے بھی بات چیت کرتے ہو کبھی آپ کو میری کمپلین ملی ہے تو آپ کلیر کٹ بولنا کیمرے میں نہیں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں اور جو بات ہے تیلنگانہ وڑے بھائی صاحب جیسے بولے چلو آپ کی بات صحیح ہے کیوں ان کی سمجھ ہمیں نہیں آئی لیکن کیا ہے کہ جو بولنے کے ان کی ایکس ایکسپریشن ہے جس حساب سے وہ بولے تو دل پتا چلتا ہے کہ جو بھی بولا دل سے بولا کوئی یہ بات نہیں کہ سکرپٹڈ بات بولی نہیں نہیں سکرپٹڈ تو یہاں کوش نہیں ملنا صاحب گروبندر جی اب سامنے کافی ہو گیا جی گائے چلاتے ہیں بلکل 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 ہاں جی دوستو بہت چیت کافی آپ لوگوں نے سنی کسٹمر کا ایکسپریشن بھی جانا اسے آگے گائے چلا کر دکھائیں گے اور آج والی گائوں میں جو سب سے بڑی گائے ہیں جا میرے حساب سے سب سے زیادہ دودھ والی بھی یہی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے ریئر بریڈ ہے آئر شائر ہے بہت ریئر دیکھنے کو ملتی ہے اور جس حساب سے ریئر اس کی بریڈ ہے اسی حساب سے اس کا قد کٹ اور وجن ہے کوالٹی دیکھتے جائیے گرویندر جی ڈیٹیل بتائیے کلویر جی گائے تو میں نے میرے جیون میں بہت بیچی ہے مینے کی سو گائے جاری ہے اچھا جی لیکن ایسی گائے تو سیجن میں ایک آدھی جاتی ہے صحیح بات ہے جی گائے نہیں گائے کا بیج ہے جی اس کی کوئی تعریف جتنی مردی کر لے سب سے پہلے موں سے ہی شروعات کرو گا موں ہی بتا دے گا میں کہتے جوں لیکن آئر شہر مطلوبہ ملتی نہیں جی صحیح ہے جی اب یہ ویڈیو دیکھ کے میرے پاس ڈیمانڈ آئے آئر شہر کی تو میں پوری نہیں کر باؤں گا جی لیکن اس گائے میں تو خاصیت ہے یہ اوپر آدمی ہے دیکھو مین باپ صحیح ہے جی چوڑی بھی اتنی بجن بھی لمبائی تو میڈیم لیکن اس کی لینٹھ بہت ہے میرے کو کسی انوبابی آدمی نے بتایا جس جانور کی لینٹھ زیادہ ہوگی نا انچائی سے زیادہ لینٹھ میٹر کرتی ہے دودھ اتنا ہی زیادہ دیتی ہے صحیح بات ہے جی اور شانت سباب تو کہنا ہی کہا جی نیتے سے بچہ بھی نکل جائے تو بھی یہ ہلے گی نہیں اور گلی میں کھڑی ہے بھی صحیح ہے جی تو بھی یہ اس کی قوالٹی ہے جی اور دودھ تو بھائی صاحب اس نے دوسری بار دیا ہے اٹھتیس لیٹر اچھا ابھی تیسرے بیانت میں بھیے گی ہاں لگتی دوسرے ہے جی میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ دوسرے بھی لیکن اور دانت چھے ہی ہیں جی بہت اچھی بات ہے جی جب کھیری یا دو دانتی بھی آئی ہوئی بچڑی ہے اوکے اور اس بار کتنے دودھ کی آشا ہے بھائی بھائی یہ اٹھتیس سے تو اوپر ہی جائے گی تیسری بیانت میں جا کے جانور اپنا پورا دودھ کر جاتا ہے چالیس لیٹر کی گائے ہے جی چالیس لیٹر کی گائے تو بہت مل جاتی ہے کہنے کا مطلب جی چالی لیٹر کی گائے تو مل جائے گی لیکن جے نسل جے وجن جے رنگ اور سب سے زیادہ اس کی فیس قوالٹی دیکھی ہے آپ صحیح ہے جی میں کہتا ہوں جے جانور تو ایسے بھی گھر پہ روکھو اور صبح شام اس کو ہارتے رو دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر ایسی قوالٹی ہے بلکل صاحب اور ہمیں بھی بہت جد سے ہم نے گائے لی ہے وہ بیچ نہیں رہے تھے اور میں پوچھتا ہوں بھی کتنے لوگوں نے ان سے پوچھا گائے دینے کے لیے انہوں نے دی لیا کہ میرا ان کے ساتھ پیار ہی ایسا تھا تو میں دو بار گیا ہوں تو دو بار انہوں نے مول میرے سے کیا ہے میں بھی یہی بات بولنے لگا تھا پھر قیمت بھی مو مانگی لی ہوگی جی انہوں نے دیکھو جی اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ ایک پچپنہ یہاں مارے لوکل آدمی لگا رہے تھے اچھا جی یہاں پر ہاں جی لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے کو جو قیمت لوکل لگا رہے تھے اتنی قیمت میں اس سے پانچ جار کم ہی مانگو دو گائے لی ہم نے ان سے دو لاکھ بیالیس جار بھی گئی اچھا جی اس میں سے ایک گائے اور دوسری گائے بھی بہت بڑھیا اچھا وہ ابھی آٹھ مینے کی گاب بنا اور اس کو ڈرائی کر رہے ہیں ڈرائی کر رہے لیکن پھر بھی اس کے نیچے سات لٹر دودھ ابھی یہ ٹائم کا اچھا اور اس کو فیڈ بھی کم کر دی تو بھی تو مطلب بھائی صاحب جو جس کے پاس یہ گا گھر پہ ان کی بہت اچھی ان کی سنبھالا اور نسل بہت بڑھیا رکھتے ہیں وہ صحیح ہے جی تو ہمیں بھی بہت خوش ہوئی ہم نے گراک نے بھی مول دینے تکلیف نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کی اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کسی اور سٹیٹ میں ہوتی جو بھائی جو بھائی جی تین سایڑ히 تین lap سے کم کوئی مول ہی نہیں کرتا دو لاکھ بےالیس ہزار کی دو گائی کرتا دو لاکھ بےالیس ہزار کی اکیلی بھی نہیں دیتا ہے جی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی فارمر کے پاس جا کسی فارمے یا دیری فارم میں پاس ہوتی کسی اور سٹیٹ میں ہوتی تو بھی میں بولتا ہوں دوسری نمبر پر وہ دوسری گائے آ چکی ہے جی جس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے گروہندر جی وہی ہے نا نہیں 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 اچھا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے اچھا جی وہ مگوائیں اس کے بعد میں مگوائیں اس کی ریٹیل بتا دیجئے یہ بھائی صاحب پہلے تو جے گائے ہے کہ گوڑی جے آپ جج کرو اچھا جی کت کٹ بہت جبردست ہے اور اسی حساب سے جیسے کت کٹ ہے ہے اس کی باڈی کی مضبوطی بھی اسی حساب سے ہے ہاں جی کروس ہے ہلکا صحیح ہے جی ہم ایسے بول دیں جی یہ پیور اچھا ہے نہیں ہلکا کروس ہے اس میں لیکن قوالٹی آپ دیکھ رہے ہو جی اور میرے بربر ہے جی صحیح ہے میں بول رہا ہوں نا جو اس بار گائے دیا ہم نے پیسہ لیا تو ویسا اگلے کو گراہ کی ڈیمانٹ تھی تھوڑی کچھی لینی ہے ایک مہینہ کچھی ہے لیکن جولی آنچلو کا گیپ وہ بتا دے گا یہ کتنے دودھ کی گائے ہے جی صحیح ہے میں نہیں بتاؤں گا یہ گائے تیس لٹر دودھ اس نے دیا ہوا ہے جی اچھا جی اور ابھی کتنا سا تیس ہی دے گی تیس بول کے دی اپنے ابھی سمیں کتنا جی مہینہ ہے جی کم سے کم ایک مہینہ شروع ہوگی شروع ہوئی ہے شروع ہوگی دکھ رہا ہے آپ کو جولی بھی دکھ رہی ہے گائے کی اور وجن ہائٹ بولتے ہیں گنگان اگر میں گائے چھوٹی ملتی ہے ایسا بیسا گائے بڑی بھی ملتی ہے وہ بولتے ہیں نا پہچان ہونی چاہیے ہاں جی پرک ہونی چاہیے صحیح آدمی کے پاس جاؤ گے تو جیسا مانگو گے ویسا ملے گا جی اوکے جی اپنی ایک نولج بھی ہے ایریہ بھی میرے پاس ہے دو سو کلومیٹر کا تو جیسی گائے بولیں گے ویسا نکال کے دیں گے گرا کو اوکے جی اور ہائٹ لیندھ آپ دیکھ رہے ہو زیادہ میں جتنا مرجی بول رہا ہوں میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ گائے بتائے گی جی اوکے جی اور بہت ہی ٹاپ کلاس گائے ہے جی روس گائے ہے بعد یہ اس سے آگے گرویندر جی تیسرے نمبر پر وہ اس کے ساتھ والی گائے ملکل بلکل تیسرے نمبر پر دوستو ایک اور بریڈڈ گائے آپ لوگوں کے سامنے جانتے ہیں ہاں جی گرویندرگوئی کلویر جی یہ دوسری گائے اس کے ساتھ والی جے اب جے تھوڑی سی پتلی دیکھتے ہیں اس کا ایک کارن ہے جی ہاں جی اس کو ڈرائی کرنے کے لیے ہم نے فیڈ کم کی ہے جی اس کی اچھا کتنے سامنے کی پریکنٹ ہے جی ابھی آٹھ میننے کی ہوگی میننے صاحبہ میننے بعد بیانہ صاحب چھے ساتھ لیٹر ابھی بھی دے رہی ہے اچھا بھی ڈرائی نہیں ہوگی تو پھر وزن پورا کر جائے گی جی ہاں میننے ڈرائی ہوگی اب پھر اپنے شریر کو لگے پھر اس کی فیڈ چالو کریں گے نا تھوڑی پندرہ بیس دن پچیس دن پہلے ساتھ ایک ساتھ پونے آٹھ مینے کی گاہ بنایا بھی یہ گائے ہے جی تیسری بیانت کی لیکن اس میں جو نسل ہے نا صاحب بریڈ بہت شاندار ہے یہ بات ہے ہر گائے میں یہ بریڈ نہیں ملتی جی یہ اپنا شریر بڑھا نہیں کرے گی جب بولے جی پوری ایسی ہو جائے گی وہ نہیں ہوگی یہ تو دودھ ہی دے گی اوکے اور پینتیس لٹر دودھ کی مالکین ہے جی صحیح ہے جی چلاو تھوڑا سا بریڈ دیکھ لو آپ میرے کو بتانے کی ضرورت یہ کیمرہ ہی دکھا رہا ہے بھی بریڈ ہے کنی ہاں جی وہ ڈرائی کر رہے تو بھی یہ صبح دودھ نکالا ساٹھے ساتھ بجے چھے ساتھ لیٹر دودھ ابھی بھی دے رہی ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہے ہم نے تھوڑی بھی پھیڈ دو دن سے کل سے جب سے لئے تھوڑی سی بڑھائی ہے کیونکہ سفر میں جانا ہے تو کوئی تو چلو راستے میں بھی دودھ کا ایک در ٹائم ڈرائی کر لیں گے پھیڑ تو بڑھائی ہے کہنے کا مطلب یہ ابھی یہ دیکھنے میں جو کمجور لگ رہی ہے جی زیادہ شریر تو نہیں پالے گی اور زیادہ مطلب ابھی آٹھ دکانت پورے نہیں ہوئے نکال رہی ہے وہ لیکن اس میں خاصیت اس کی نسل ہے دودھ بریڑنے دینا ہے جی تو کر کے میرا کہنے کا فرچ ہے یہ رہتا ہے بھی ہم گراک سے پیسہ لیتے ہیں تو اس کو وہ چیز دکھاتے بھی ہیں اس کو وہ چیز دیتے بھی ہیں اب اس کی نسیں ملک وین چلاؤ ملک وین نسے بتا رہی ہے بھی کتنے دودھ کی ہے اب دیکھنے والا ہے ویڈیو میں دیکھے گا ہے تھوڑی سی کمجور ہے لیکن اس کا کارن ہم نے بتا دیا ہم اس کو ڈرائی پیریڈ میں لے کے جا رہے ہیں جی اوکے جی تو یہ بہت سبب باندھیے اس سے آگے ایک اور گائے لے چوتھے نمبر پر دوستو ایک اور شاندار بچڑی آپ کے سامنے آ چکی ہے جی قوائلٹی رنگ روپ باڈی سٹرکچر بہت ہی پیاری بچڑی ہے جی لائیو دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ کہنے ہی کیا ہے کہ اتنی شاندار ہے گرویندر بھائی ڈیٹیل بتاتے جائے جی کلویر جی دوسری بیانت کی ہے مو سے چھئی دانت ہے دوسرے بیانت میں چھئی اور یہ میں بول رہا ہوں نا بھی دانت یہ دانت گراک نے تھارا کی تھارا گائے کے دیکھے ہیں بہت اچھی بات ہے جی بولنے کی نہیں دکھا کر دی ہے اور اس میں آپ کئی لوگوں کو ایک زیادہ بولتے ہیں کالے رنگ کو ہر کالے گائے ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں کروس ہے کبھی رنگ کروس نہیں ہوتا جی بریڈ پتہ چلتی ہے اس کے گھنوں سے اس کی فیس قوالٹی دیکھئے آپ پہلے تو اس کی فیس قوالٹی سے نسل شروع ہوتی ہے فیس سے چھوٹا مو چھوٹا کان ہے جی اور کتنی سندرتہ مو سے پتہ چل جائے گی سندرتہ کا تو اس کا میں بھی جیسے بول رہا ہوں کہ دکھنے میں لائیو دیکھنے میں پتہ چلتا ہو سکتا ویڈیو میں ویسی نہ دکھ رہی ہو لائیو دیکھنے میں پتہ چلتا کتنی کی پیاری ہے جی پتلی پونش ہے ادھر چلاؤ ادھر قوالٹی فکس ٹائٹ اڈر اور آنچل میں گیپ دیکھئے آپ چاروں آنچل ایک سے آنچل میں گیپ ہے ایسا جانور ہم کوئی بھی جو چار دن ہم کو ایسے نہیں لگے گائی تو دو گھنٹے میں لے لو ٹھارا ملتی ہے لیکن چار دن لگنے کا کارن یہی تھا بھی آپ ان کو جو بھی دے رہے ہو گراک آپ کے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے تو اس کو وہ اس کے پیسے کا مول باپی صاحب دے رہے ہو کے نہیں دے رہے کتنی دودھ شمتہ بڑھ یہ رہے گی جی بھائی جی میرے صاحب سے پہلی بار میں اس نے دیا پچیس لٹر چوبیس لٹر اور گائی دیکھ کے تو کوئی پینتیس بولو تیس بولو میں لیکن تیس لٹر دودھ میرے صاحب سے مینیمم دے گی جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کارن کیا اس میں اس کی جو آنچل کی جو جو اڈر اس کے لگا نا اڈر ٹائٹ ہی رکھنا ہے اس نے صحیح ہے جی فٹنگ والا اڈری رہے گا ہاں لیکن بہت بہت ہی شاندار اور نائف بچڑی ہے جی ایک جٹکے میں ہم کو پسند آگی تھی صحیح ہے جی ہے بھی پیاری ہے پیاری 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 بہت 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 شاند بہت بہت شاند صبح کی ہے جی اس سے آگے آپ کے بیچے ایک اور یہ گائے آ چکی ہے گائے ہے جب بچڑی ہے ہائٹ سے تو یہ گائے بچڑی لگ رہی ہے میرے کو بچڑی ہے جی اچھا جی مو سے چار دانت ہوگی جی اوکے جی پہلی بار کی بچڑی ہے جی ہاں جی ابھی کچھی ہے بیانے والی ہے جی کتنا سمیں ہے جی ابھی لے جائے گی ہفتہ دس دن پرسو اپنے جب لی تھی اتنا ڈریس کا نہیں تھا اچھا جی آج بہت بڑی آڈر ہے جے بائی صاحب تیل لگانا والے بھائی صاحب کو دیئے اچھا جی اب اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریے گا رنگ بھائی تو آپ دیکھ رہے ہو جیسے گماؤ کے تو پتہ چلے گا آپ کو تھوڑا سایسے گماؤ کے آج دیکھو پہلی بار کی بچڑی کا صحیح ہے جی جولی بھی دیکھ رہی اور آنچر میں گیپ اور گروتھ ابھی اور کرے گا ابھی اور گروتھ کرے گا جی اور یہ چیزیں اور اس کی قیبت آپ کو بتائیں تو صرف سیبنٹی فائیو کی سیبنٹی سیسے گھٹ کٹ کی اس کی حصیح ہے چیزیں ایک ہائٹ میڈیم ہے کچھ کرتے تو بھی اور کرے گی اس کی عامر میں جیسی لیکن نیچے سے دیکھئے پہلی بار میں 24 بچی فیلٹر دو دیں نا اس بچڑی نے نسل نے دینا میرے کہنے سے نہیں دینا لے جائے اس سے آگے ایک اور گائے لے اس سے آگے دوستوں ایک اور گائے اونچے کد کٹ کی اچھے بڑے باڑی وزن والی گائے آپ لوگوں کے سامنے ہے جی پہلے دیکھ کر چیک کیجئے ڈیٹیل گروبندر بھائی بتاتے یہ گائے زیادہ تر کھڑی نہیں رہے گی اندر بیائی ہوئی ہے بچے کا کر رہی ہے اچھا جی جی ابھی دوپیر کے دو ہی بجے اڈر آپ دیکھ رہے ہو صاحب یہ بولنے کی بات یہ لگ ہے جے بچری کے لیے تھے گائے کے لیے تین تیس چونتیس لٹر دو دو کے ہم نے دو ٹائم لیا ہے اچھا جی دو ٹائم ملک کے نکال کے پھر لی ہے کونسے بیاد میں ابھی دوسرے میں نہیں جی تیسرے میں تیسرے میں بولنے کو دوسرے بول دو کو بچہ کیا بھائی سب اس کا ہاں جی بچہ کیا جی اس کا بچڑا ہے جی بیائی کو ہوگے بیس پچیس دن اوکے اڈر کوالٹی بلکل فکس ٹائٹ اڈر ہے ابھی دوپیر کے بجے صبح ساٹھے ساتھ بجے اس کی ملکنگ ہوئی ہے لیکن چلو بہت تو ہم نے گراہ کو دو ٹائم نکال کے دی ہے کہنے کا باب جی ابھی جو گائے بیائی کی نیچے جتنا دودھ میرے کہنے سے تھوڑی یہ تو بوڑی سٹریکچر ہی بتا رہا ہے اس میں ہلکا کروس ہے ہاں جی صحیح ہے زیادہ نسل نہیں اپنے بول دی پھول پہ ہو رہا لیکن نیچے سے اڈر کوالٹی آنچل ملک وین ہائٹ لینٹھ یہ گائے کبھی بوڑی ہوگی نہیں اوکے ایسا سٹریکچر رہے گا کتنا دودھ اس بار دے دے گی بھائی میرے صاحب سے تو اپنے دودھ پہ 35 لٹر پہ ہے اور 35 لٹر اس پہ میں لگتا نہیں بھی اور بڑھے گا ایتنا ہی رہنے والے ہیں ایسے جوٹ بول دیں میرے پاس بہت بولا نہیں جاتا صحیح ہے کیونکہ اپنے پورے ملک پہ پوری آ گئی ہے کیونکہ 20 پچیس دن کی بیائی ہوگی اور اب اس کے زیادہ کوئی سیب اچھی ہو جائے تو بڑھتے لیکن 35 لٹر دودھ بھی بہت ہے صاحب اوکے جی بات کروں یہ تو ہوگی جی اپنی آج والی گائیوں کی ڈیٹیل ہاں جی کسٹمر کا ایکسپیرینس بھی ہم لوگوں نے شیئر کیا جی گائے ہم لوگ ویڈیو میں کم دکھاتے ہیں آپ کے گھر سے کیونکہ باتچیت ویسے کافی ہو جاتی ہے اور آپ یہ بات بولتے ہو بھی ہو کہ گائیوں میں کوئی ایسی بات نہیں جو سیل ہوگی ان کا پھر زیادہ کیا دکھانی میرا مقصد گراہ کو گائی دکھانا نہیں ہے ہاں جی گائی تو میرے پاس فون کرتے جا آپ ویڈیو ڈال دو اب میرے کیا لوگوں کا سسٹم ہے سو گائی کی پی ڈی آف ایک سیٹ بنا رکھا ہے سو گائے ہاں جی بہت اچھے چھے گائی کی سیلیکچن ہے وہ آنگیں گے ویڈیو منٹ میں ایک بار میں سو گائی ڈال دیتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا مطلب کیا جی اب یہ گائی کی ویڈیو میں گراہ کو کو بھیجتا رہوں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ تو بکے گئی صحیح ہے جی آنے کے بعد جو روب رو کھڑی ہے مطلب تو اس چیز کا ہے نا تو میں گراہ کو یہ بات بولتا ہوں زیادہ برو صاحب جو گائے کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کرتے اس پر مت کیا کرو وہ آنے کے بعد ایک بھی نہیں ملنی آپ کو صحیح بات وہ تو گراہ پسانے کے لیے رکھی ہویا ہے لوگوں نے سیٹ بنایا ہوا ہے سو سو گائے کا بھیجے گائے ہے اس کی ویڈیو ایسے سو گائے کی ویڈیو اچھی اچھی بیج دو بڑے بڑے باولے والی کیونکہ پاس آنے کے بعد گراہ کچھی بھی لے لیتا ہے اور ویڈیو پر تو اگلا باولہ دیکھتا ہے اور بہت ٹاپ کی گائے ہیں تو وہ چیز یہاں نہیں گائے جادہ دکھانے کا مقصد ہمارا مقصد صرف گراہ کو پار درشتہ دکھانا ہے بھی جو گراہ نے ہم سے جانور کھڑی دا اس کا انوبہ وقیف آ رہا ہے وہ آپ کو اپنے دل سے جو بتائے گا وہ جوڑ نہیں بولے گا میں تو گائے میں تو سوچ اٹھ بول دے تو ویڈیو میں آپ کو کیا پتا کیا ہے صحیح ہے جی ڈیڑھ لاکھ والی گائے جیسے بھائی صاحب نے بتایا بھی تھا ہوتا ہی نہیں لوگ بولتے ڈیڑھ والی کو ساٹھ ستر بول دیتا ہوں بلانے کے لیے لیکن گراہ کبتا رہا ہے نا صاحب آپ اس پہ بروسہ کرو میرے پہ دھوڑی کرنا ہے میں تو کوئی بھی دکان در اپنے سمان کو تو اچھا ہی گولے گا جی انت میں پروپر ایڈریس اور فون نمبر ایک بار جو اپنا گاہ میں جی وہ ہے تین جی چھوٹی جو گنگا نگر ہمارا جل ہے جی راجستان میں ہے پنجاب بورڈر کے پاس ہے موبائل نمبر ہے ڈول نائن ایڈ تھری فائی ون فور ون نائن جی رو نینان میں آدھ سو پینٹی چودہ ایک سو نبے جی اپنا موبائل نمبر ہے کوئی بھی پشو پالک جانور اپر خریدنے آنا چاہتا ہے تو اپنے سے بات چیت کر کے وہاں سے چلے آگے سے ہم ان کو رشیب کر لیں گے جی اوکے جیدہ نیواز بہت اچھا لگا بات چیت ہے تھانکوو